اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں لکسر خیریت سویں گے گوڈ مارننگ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک شوی سائد ولاغ انجوائی نہیں کیا تو جلدی سے کرنا چینل کو سبسکراب اور کریں شوی سائد ولاغ انجوائی مجھے انسٹر میں میسیج آیا پرسو کہ آپ کے چینل میں چیلنج ویڈیو کیوں نہیں آ رہی یار وجہ ہے کیونکہ میں جن لڑکوں کے ساتھ ریکارڈ کرتا ہوں اس میں جو پتہ ہے ٹو ویک ہو گئے میں نے چیلنج ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ ٹو ویک سے ہم لوگوں نے چیلنج ویڈیو بنا ہی نہیں ہے کوشش ہے میری کہ اس سنڈے کو بنا ہوں پچھلے جو سنڈے کیا اس میں بنانا تھا بٹ اس کی طب یہ زیادہ خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے ہم لوگوں نے نہیں بنایا انشاءاللہ آنے والے سنڈے میں میں نے پانچ سے چھے ہم لوگوں سوچا ہوا ہے بہت ہی زبردست چیلنج ویڈیو ہے وہ ہم لوگ ریکارڈ کریں گے آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا وہ دیکھ کر پھر میں ایک ایک کر کے اپلوڈ کرتے رہا ہوں ہم لوگ کرتے تھے آم دن میں نو بجے کے بعد ریکارڈ کیونکہ نو بجے کے بعد سارے فارغ ہو جیتے تھے میں بھی شاپ سے فارغ ہو جیتے تھا تو ہم لوگ کر لیتے تھے بٹ اب مجھے انسٹیٹوٹ جانا ہوتا ہے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا نہیں ہو پا تھا کیونکہ میں انسٹیٹوٹ سے آتا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے گیارہ بجے آپ لوگ ولوگ میں دیکھتے ہیں بٹ اب اس کی طبیعت خراب ہے تو نہیں ہو پا رہا انشاءاللہ بہت جلد اسٹارڈ ہو جائے گا چیلنج ویڈیو اور آپ لوگ کریں گے خوب انجوائے آج کے ویڈیو سے سٹارڈ ویلکم بیک ٹو ڈی نیو ولوگ آج جو میں ویلوگ اپلوڈ کرنے والا ہوں بہت ہی مزے دار ہے جس میں ہم لوگ شوٹ پہ گئے تھے سنڈے والے دن اور میرا جو بانجائے حسن علی اس کے رسم بھی تھا بہت ہی وی آئی پی ویلوگ ہے بہت ہی مزے آئے گا آپ لوگوں کو ابھی وہ میں شام میں اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگ وہ جا کے لازمی دیکھ لینا ابھی مجھے اپنی پکچر ملی نہیں ہے جیسی پکچر ملے گی میں انسٹا پر اپنی پکچر اپلوڈ کر دوں گا ٹائم ہو رہا ہے ایک پینٹالیس اور میری مارننگ ہوئی ہے کافی زیادہ لیٹ کیونکہ کافی زیادہ تھکا ہوتا ہے اس وجہ سے اتنی لیٹ مارننگ ہوئی ہے اور ابھی میں ناشتہ وغیرہ نہیں کروں گا کیونکہ ماما نے مجھے بولا ہے آج میں نے بنایا نلی بریانی ماما نے منایا نلی بریانی تو آپ لوگوں کو بتا ہے نلی بریانی کتنا مزدار ہوتا ہے تو اب میں جا رہا ہوں وہ نلی بریانی کھانے اے اے کیا زوردست نلی ہے مزا آنے والے آج کھانے میں کھانا کھا چکا ہوں بہت ہی مزدار تھا نلی بریانی اور اب میں جا رہا ہوں شاپ کیونکہ کل سٹرائک تھا تو کل شاپ بند تھی ابھی میں جا رہا ہوں شاپ ابھی شاپ سے آیا ہوں مجھے کرنا تھا ویڈیو اپلوٹ بٹ ساڑھے چار بجے لائٹ جا چکی ہے ابھی پانچ میں دس کا میں ساڑھے پانچ بجے لائٹ آئے گی تو پھر میں کروں گا ویڈیو اپلوٹ کیونکہ کیونکہ تھامنیل وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا صرف اپلوڈنگ پہ لگایا ہوا تھا ابھی تک یوٹیوب میں میں نے اپلوٹ نہیں کیا جیسے ہی لائٹ آئے گی میں کروں گا ویڈیو اپلوٹ ایک تو لائٹ والے نے بہت زیادہ ہی تنک کیا ہے ابھی ابھی لائٹ آئیے اور میں ابھی اپنا لائٹ آئے گا رہا ہوں کیونکہ مجھے ویڈیو اپلوٹ کرنا ہے تھامنیل بھی بنانا ہے تو میں میں جلدی سے اپنا لائٹ آپ نکھا لوں اور تھامنیل وغیرہ بناوں اپنا لائٹ آپ اپن کر چکا ہوں اور جو یہ ویڈیو اپلوٹ کر رہا ہوں بہت ہی مزیدار ہے ہم لوگ سنڈے والے دن آؤٹنگ ہوئے گئی تے شوٹ کرنے اور پھر حسن علی کی رسم بھی تھی بہت ہی مزیدار ویڈیو آپ لوگوں نے وہ بھی لازمی دیکھنا اور یہ بھی دیکھنا ہے دونوں میں آپ لوگوں کو بہت مزائے گا اور اب میں جلدی سے اس میں اپن کر لیتا ہوں فوٹو شاپ کیونکہ میں تھامنیل بناتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہے فوٹو شاپ پر تھامنیل ریڈی ہو چکا ہے اب میں جا رہا ہوں جلدی سے اپنے یوٹیوب میں اور یوٹیوب میں جا کے جلدی سے ویڈیو کو کرتا ہوں اپلوٹ تھامنیل بہت ہی زبردست بنا ہے اب میں اس کو جلدی سے سیف کرتا ہوں کنٹول ایس سے سیف آن یور کمپیوٹر اس کو کرنا ہے مجھے جی پی جی میں اور اس میں نام دیتا ہوں شوٹنگ ایسے ھو ڈبل ڈی آئی این جی شوٹنگ یس اوکی جی ہو گیا جی اب جلدی سے میں اپنا کرتا ہوں جلدی ویڈیو میں نے پبلک کر دیئے کام سارا ختم ہو چکا ہے اب میں جلدی سے اپنا کرتا ہوں لیپ ٹاپ آف پھر اس کے بعد اس کو جا کے رکھوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے چھے سولہ ہو رہے در جلدی سے اس کو کرتا ہوں میں کلو ہوں ہو جا جلدی ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا یہ ہو چکا ہے میں ہمیشہ کام کرتا ہوں نا لیپ ٹاپ اپنا چارج پہ لگا کر کرتا ہوں کیونکہ لائٹ کا کچھ پتن ہی ہوتا ہے کہ لائٹ کب چلے جائے لائٹ چلے بھی جائے تو لیپ ٹاپ میں چارج ہوتا ہے کام کمپلیٹ اپنا ہو جاتا ہے کوئی چھوٹا بغیرہ کام ہو نا کوئی چھوٹا سا کام ہو تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو جو جلدی جتی 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 او 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 اس کی طاقت یہ باہر ہی نکلا ہوا چلے ایسی ڈال دے تو ایسی بھی رات میں مجھے کام کرنے کیلئے تو اس کو نکاننا پڑتا ہے اس میں ابھی تک میرا پروڈیکٹ پڑا ہوگا گرافی دیزائن کا کچھ پیپرز وغیرہ ہیں اس میں رکھے ہیں ابھی تک ابھی تک میں نے نکالا ہی نہیں اس کو ٹاپ ٹاپ کو میں جا کر روم میں رکھوں جلدی سے اور آج میں اپنے کالیج میں کال کرنے والا ہو گرافی دیزائنگ جان سے میں نے کیا ہے کیونکہ ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا پتہ نہیں کیوں نہیں آیا کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا ون منت میں آجائے گا ون منت سے زیادہ ہو چکے ابھی تک ریزلٹ نہیں آیا تو میں ابھی کال کر کے کنفرن کروں گا کہ کب تک ریزلٹ آئے گا اگر ابھی ہم مات کی کال آگئی تو میں انسٹیٹوٹ جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا اگر کچھ کام ہوگا تو میں جاؤں گا اگر کچھ کام نہیں ہوگا تو میں جاؤں گا اگر کچھ کام نہیں ہوگا تو پھر آج میں نہیں جاؤں گا تو ابھی میں اس کو میسیج کیا وٹسپ پہ کہ میں آؤں یا نہیں آؤں ابھی جیسے ہی وہ بولے گا تو پھر میں دیکھتا ہوں جانا ہوگا تو جاؤں گا مرنہ پھر نہیں جاؤں گا نہیں جانا ہے آج انسٹیٹوٹ کیونکہ ٹائم ہو چکے ہے ابھی نو اور وہاں پہ بھی لوڈ شیٹنگ کا مسئلہ چلنا ہے تو وہاں پہ نو بجے لائٹ جا رہی ہے پھر گیارہ بجے آ رہی ہے اور یہ میرے جانے کا ٹائم میں چھوڑ دو ابھی کوئی اور سیٹنگ بناتے ہیں پھر اس میں پھر اس سیٹنگ کے مطابق کیونکہ آج کا لائٹ بہت تنگری نو بج رہے ہیں یہاں پہ بھی ساڑھے نو بجے لائٹ چلے جاتی ہے پھر ساڑھے دس بج آتی ہے کل لائٹ گئی ہے نو بجے اور رات کو آئی ہے بارہ بجے اتنا لمبا یہ لگا ہوئے نا سامنے یہ میں چلا دیتا ہوں بیٹری سے اور پھر اپنا کام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے یہ فین بہت کام کرنے فارق تھا تو ابھی سسٹر نے پپیتہ کاٹ کے دیا اور ساتھ ایک گھنہ یہ اتنا بڑا بڑا گھنہ ہے میں تو فروٹ بلکل بھی نہیں کھاتا یہ بہت ہی کام کھاتا ہوں ابھی سسٹر نے کاٹ کے دیا میں کھاؤں گا صرف گھنہ اور باقی یہ سب مجھے پسند نہیں ہے لائٹ جانے والے ہیں لائٹ جانے میں صرف 2 من باقی ہیں اسی وجہ سے میں روم چھوٹ کر آ گیا کیونکہ میں اپنا لیپٹوپ اٹھانے آئے کیونکہ میں ابھی اسی روم میں مجھے پتاتا لائٹ چلے جائے گی اور یہ چلے گئی لائٹ پورا گھر اندھیر ہو چکا میں اپنا لیپٹوپ اٹھاؤں مجھے نظر بھی نہیں آ رہا میں جلدی سے روم میں جاؤں کیونکہ بہت اندھیر ہو میں ابھی روم میں آ چکا ہوں پاپا لوگ ابھی میرے سامنے بیٹھے اس وجہ سے میں اپنے روم میں آکے میں بہت زیادہ اندھیر ہو رہا تھا اور مجھے ڈل لگ رہا تھا اس وجہ سے میں پاپا لوگ کے روم میں آگیا اور ابھی اپنا لیپٹوپ کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے ادھر ہی اپنا کام کروں گا تو آج کے بلوگ کو کرتے ہیں یہی پر اینڈ لائٹ کمنٹ شیئر سبسکرائب دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ